نمسکار میں ہوں پنکج بھارگف نام سن کر عمران خان اور باجوا کے پسینے چھوٹتے ہیں اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف اوارمی صاحب تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماخے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے رات نو بجے کے نام سے کانفتا ہے پاکستان موڈی کے خوف سے ڈرتا ہے پاکستان چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے پاکستان کا یہ در یہ خوف اب سب کے سامنے ہے پاکستان کی سنسب میں عمران خان اور باجوا کی بے ستی ہو چکی ہے ایک بار پھر بہت گوڑ سے سنیے گا یہ پورا بیان اور ابھی ننگن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف اوارمی صاحب تشریف لائے پیر کاک رہے تھے پسینے ماتے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورا منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بگے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں صرف پردان منتری نریندر موڈی کے نام پر سیدھا پرسارن چل رہا ہے پاکستان میں جتنے چینل ہیں پھر چاہیں وہ لاہور کا ہو اسلام آباد کا ہو راولپنڈی کا ہو یا کاراجی کا ہو سب کے ٹی وی سکرین پر بھارت کے خوف کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے سپیکرز جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت منتیں کر رہے تھے کہ ابی نندن کو جو ہے وہ جانے دیا جائے اور اگر اس کو نہ جانے دیا گیا تو رات نو بجے جو ہے وہ بھارت حملہ کر دے گا سارے پاکستانی چینلز پر بحث کا مددہ صرف ایک ہے کہ بالا کوٹ ایر سٹرائک کے بعد کس طرح باجوا کے پسینے چھوٹ گئے تھے سب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باجوا کا دم پھول رہا تھا بلیڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا اور ہر پاکستانی کو ونگ کمانڈر ابی نندن کے دراؤنے سپنے آ رہے تھے ابھی آپ نے کچھ پاکستانی چینلز کو سنا اب دوسرے کو سنیے تیسرے کو سنیے سب کی لائن لنٹ ایک ہے بھارت کا خوف سب کے سکرین پر سیم ہے ابھی نندن کو گھٹنے ٹیک کر واپس کیا گیا شاہ محمود نے کہا ابھی نندن کو جانے دیں ورنہ بھارت رات نو بجے حملہ کر دے گا جب یہ ابھی نندن کا معاملہ ہوا تو اس وقت قریشی صاحب کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور ان کی ڈانگیں کانپی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ابھی نندن کو نہ چھوڑا تو نو بجے تک بھارت حملہ کر دے گا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو پارلیمنٹ کے باہر ہو پریس ٹاک ہو تقریر ہو پاکستان کی فوج کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ کو آئی ایس آئی کے سربراہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے پاکستان کے بھیتر ایسا پینک ایسا ڈر پشتے ستر سال میں نہیں دکھا پاکستانی پارلیمنٹ سے پکڑے بیٹھی ہے موڈی کے نام سے کامتے پاکستانی نیتا آپس میں توتو مہمے کر رہے ہیں کوئی عمران کو رنگیلا وزیر آزم کہہ رہا ہے اداکار چوڑ ڈاکو اور دو نمبری کا سٹیفیکیٹ دے رہا ہے تو کوئی بھارت کے ڈر کا رونا رو رہا ہے آپ بھی بہت گوھر سے سنیے ہمیں دوسرا وزیر آزم نظر آیا یہ عمران خان دو نمبر تھا جس نے سب چیز علاؤ کر دیا یہ دو نمبر ابھی بولتا ہے تین نمبر اور ہاتھ بھی یوں داڑی پہ لگا اب سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے وہاں پر اس نے ایکٹنگ بھی کی کہ وہ تو یوں ہے وہ تو یوں ہے سر جو کسی کی ایکٹنگ کرے اور ہاتھ داڑیوں پہ لگا ہے ایسا رنگیلا وزیر آزم دیکھا ہے اپنے کیا میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے میں نے بالکل نہیں دیکھا ہے جناب آپ کو وزیر آزم کے جیسٹر میں رہنا ہوگا اگر آپ کو اس ملک پہ حکومت کرنی ہے تو وزیر آزم بن کے کرنی ہوگی آپ کو یہ مزائیہ سرکس کر کے حکومت نہیں کر سکے آپ کے ہاتھ پیر پھول چکے ہیں آپ پریشانی کا شکار ہیں آپ پریشانی کا شکار ہیں گبرات کا شکار ہیں آپ میں برداشت بھی نہیں ہے سننے کی آپ بڑے شور کرتے رہیں میں بولوں گا کہ یہ رنگیلا وزیر آزم ہے یہ اداکار وزیر آزم ہے یہ چور وزیر آزم ہے یہ ٹاکو وزیر آزم ہے یہ ٹاکو وزیر آزم ہے آرمی چیف نے جنرل کمر باجوا صاحب نے وہاں پہ یہ بریفنگ دی اور ابھی نندن کے ریلیز کرنے کے ضرورت پہ زور دیا اور اس بات کا امپریشن دیا گیا کہ اس کے کی اپیزمنٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے مصبت اثرات جو ہے بھارت کی طرف سے آئیں گے نریندر موڈی کے نام سے دشمن کتنا ڈرتا ہے اور اس وقت کتنا سہما ہوا ہے اس کی ایک چھانکی آپ نے پاکستانی نیوز چینلز اور پارلیمنٹ کے بھی تر دیکھی لیکن اب تو پاکستان کی عوام اور وہاں کا پڑا لکھا طبقہ بھی عمران اور باجوا کے در سے واقف ہو چکا ہے ہر کوئی پانی پی بھی کر دونوں کو کوس رہا ہے اور ان سب کی باتوں میں بھارت کے خوف کو محسوس کیا جا سکتا ہے جب ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا پاکستان کے اندر تو اس وقت ایک میٹنگ بلائی گئی میٹنگ کے اندر ہم سارے موجود تھے اور کمرے کے اندر داخل ہوئے جناب آرمی چیف جناب جنرل کمر جوید باجوا صاحب مرینگاہ جی ٹانگیں کام پر رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ خدا کے لیے آپ ابھی نندن کو چھوڑ دیں ورنہ بھارت رات کو نو بجے کے قریب حملہ کر دے گا جب ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا تو اس وقت ہمیں بریفنگ یہ دی گئی تھی کہ اگر ہم نے اس کو نو بجے سے پہلے نہ چھوڑا تو بھارت حملہ کر دے گا یہ ایسا بیان ہے جسے آیا صادق یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ریاست پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت خوفزدہ ہو گئی تھی بھارت سے اور اس لیے وہ ابھی نندن کو چھوڑنا چاہتے تھے مودی اور انڈینز جو ہیں وہ اس کے ڈریکٹ بینیفٹ ہیں ابھی نندن کوئی پاکستان میں اس وقت مسئلہ نہیں اٹھا رہا لیکن آج مسلم نے کہ نون کی لیڈرشپ نے چاہے وہ خاج آصف ہیں چاہے وہ آیات صادق ہیں یا کوئی اور ہے انہوں نے جس انداز میں بات کی اور یہ کہا کہ ٹانگیں کپ کپا رہی تھی شاہ محمود قریشی کی اور وہ ڈر رہے تھے کہ رات کو نو بجے حملہ ہو جائے گا میں آیات صادق وہ بہت پسند کرتا تھا بڑے نرم خو اور ایچی سن کے پڑے ہوئے لیکن آج انہوں نے جو ان کا اصلی حقیقی چہر ہے نا وہ سامنے آیا ہے آج انہوں نے جو بھارت کی خدمت کی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف سے بھی جو بڑے جو بھارتی وفاداری جو ہے نا وہ آیات صادق صاحب کی ہے دوہزار انیس میں ونگ کمانڈر ابنندن کو چھوڑے جانے پر ابھی تک آپ نے جتنے بھی پاکستانیوں کی باتیں سنی اس سے کچھ چیزیں ساپ ہیں مثلا شاہ محمد خوریشی کی ٹانگیں کاپ رہی تھیں باجوا کے پسینے چھوٹ رہے تھے پاکستان کو ایک مارچ دوہزار انیس کو ٹھیک رات نو بجے ہندوستان کے حملے کا ٹر ستا رہا تھا پاکستانی ودیش منتری شاہ محمد خوریشی نے ابنندن کو چھوڑے جانے کے لیے میٹنگ میں منتیں کی تھیں کہا تھا کہ نو بجے سے پہلے ابنندن کو چھوڑ دو نہیں تو پاکستان تباہ ہو جائے گا پاکستان میں یہ سیاسی بھوکمپ لانے کا کام کیا ہے نواز شریف کی پارٹی کے نیتہ آیاز صادق میں آیاز صادق کے قبول لامے سے اب یہ بات پوری طرح اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دوہزار انیس میں عمران اور باجوا کے پیرو تلے زمین کھسک چکی تھی اس وقت پردھان منتری موڈی کی آکرمک کوٹنیتی اور سینڈنیتی کا ہی اثر تھا کہ عمران اور باجوا کے پاس ابنندن کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ تھا ہی نہیں اور پاکستان کا یہ ڈر آج ابھی اس وقت بھی خائم ہے خوف کا عالم ایسا کہ گروار کو باجوا بل میں چھپ گئے اور پاکستان کی سینہ کے پروقتہ کو کیمرے پر بھیج دیا دوسری طرف پاکستان کی سنسط کے بھیتر عمران کے منتری پواد چودھری نے بھی قبول کر لیا کہ پلواما آتنکوادی حملہ پاکستان کی ہی سازش تھی پہلے آپ فواد چودھری کا قبول نامہ سنیے پھر ہم باجوا کو ایکسپوز کریں گے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصہ دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصہ دار ہم بھی سب ہیں عمران کے منتری کے بیان سے یہ بات صاف ہے کہ پلواما کے پیچھے سیدھے سیدھے عمران اور باجوا کا ہاتھ تھا پچھلے سال بھارتی وائیو سینہ نے بالا کوٹ میں جو ائر سٹرائک کی وہ پلواما کا ہی بدلہ تھا مگر جب ونگ کمانڈر ابی نندن پاکستان کی گرفت میں آئے تو بھارت نے ٹھان لیا تھا کہ اگر پاکستان نے انہیں صحیح سلامت نہیں لوٹایا تو پاکستان کی شامت آنی تے ہیں اسی کا ذکر پاکستانی نیتا نے وہاں کے سنسد میں کیا اور اب پاک فوج کو کیمرے پر آ کر باجوا کے پرسینے بھی پوچھنے پڑ رہے ہیں اور اس کے لیے وہی جھوٹی سکرپ پڑی جا رہی ہے بہت دھیان سے سنیے گا یہ بیان پلواما واقع کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بیندل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جاریت کی افواج پاکستان کے چوکنہ اور بروقت رسپونس نے دشمن کے ادائم کو ناکام بنا دیا ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر لیا گیا اللہ کی نسرت سے ہمیں ہندوستان کے خلاف واضح فتح نصیب ہوئی پاک فوج کے پروکتہ نے اپنی پیٹ تو تھپ تھپائی لیکن لگے ہاتھوں اشاروں اشاروں میں یہ بات بھی مان لی کہ پاکستان کو رات نو بجے کا ڈر تو ستا رہا تھا باجوا کے پسینے بھی چھوٹ رہے تھے عمران اور خریشی بھی کام پر رہے تھے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاک فوج کو کیمرے پر آ کر یہ منتیں نہ کرنی پڑتی کہ پاکستانی نیتہ ایسا بیان تو نہ دیں اب آپ بیان کا یہ حصہ سنیے ہندوستانی جنگی کے عادت ونگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراکن ہے یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازہ بنانے کے متراتف ہے اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ایسی منفی بیانے کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں جس اور ان چیزوں کا دشمن انفومیشن ڈومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے پاک پہت چاہے کتنے بھی چھوٹی سکرپٹ پڑے موڈی کے خوف اور بھارت کے ڈر کو اس نے کیمرے پر مان لیا ہے عمران کی یہ تصویر یاد کیجئے جب میز تھپتپاتے ہوئے نیازی خان نے واہوائی لوٹی تھی اور سفید چھوٹ بھی بولا تھا ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈائر ہے یا ان کو کوئی گھبرات ہے اس ملک میں دوزار انیس میں عمران دعوے تو کر رہے تھے کہ ابی نندن کو چھوڑتے وقت پاکستان کو کوئی خوف یا ڈر نہیں تھا لیکن آیاز صادق نے عمران کی جھوٹی پول کھول دی وہ بھی نو بجے والا تانہ مارتے ہوئے ایک بار پھر سنیے اور چیف آرمی صاحب تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے ماتے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے عمران اور باجوا کے نو بجے والے ڈر کو ثابت کر رہی ہیں یہ تصویریں جب ونگ کمانڈر ابنندن کو واگا بارڈر کے راستے بھارت کو سوپا گیا تھا رات نو بجے کی ڈیڈ لائن تھی اسی لیے ایک مارچ دوہزار انیس کو شام چھے بجے ہی پاکستان نے اپنی تیاری کر لی تھی سارے ثبوت اور گواہ دکھاتے ہیں کہ جو کہا گیا وہ صحیح ہے جو کہ رات نو بجے تک اگر ابنندن نہیں آتا تو پاکستان برباد ہو جاتا انڈیا ٹی وی پر پور ووائیو سینہ پرمک ائر چیف مارشل بی ایس دھنوہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا چھبیس کے بالاکورٹ کے شٹرائک کے بعد بھی وی 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 پرپیرڈ فور رسپانس کی وہ لوگ رسپانڈ کریں گے اسی لیے جب ہم نے چھبیس کا اٹیک کیا تو ان کا تو کوئی حواجات تھا نہیں ہمارے آس پاس ستائیس میں تو ہمارا ایڈ ڈیفنس رسپانس ہوا ان کے ان کا اٹیک ناکامیاب ہوا تو اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو اس کے آگے ہم کیا کرتے اس کی پوری تیاری تھی تو اس کا بھی ایک پلان ہوتا ہے کہ اگر کیا کریں کتنا ڈیمیج ہوگا پولیٹیکل لیڈیشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنا کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری طرف سے تیاری تھی جس طرح سے آنڈ فورسز پویش تھے آفنسیوی اس ٹائم اگر ان کے اس میمبر آف پارلیمنٹ کو بلیو کیا جائے تو ہاں ان کو لگتا ہے ابھی جیسے پڑھتا چل رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف تھا امران کے موڈی والے ڈر کا یہ وہ راز تھا جو اب تک سامنے نہیں آیا تھا ابھی نندن کی رہائی کو لے کر پردان منطری موڈی نے بھی انڈیا ٹی وی کے خاص پروگرام سلام انڈیا میں اشارہ دیا تھا موڈی نے کہا تھا کہ اس رات میں کئی راز ہیں اور وہ راز اب سب کے سامنے ہیں وہ ایک رات تھی جس رات میں کئی راز تھے راج کو راجی رہنے دیجئے ایک امریکن نے ریپورٹ کیا کہ آپ نے بارہ بیسائل لگا دیئے تھے پاتستان کے سامنے میں بھی بہت کچھ سنتا ہوں امران اور باجوا کے موڈی والے ڈر کا پتہ اب پوری دنیا کو چل گیا ہے پاکستانی فوج بیک فٹ پر ہے امران اور باجوا کے پسینے پھر سے چھوٹ رہے ہیں اس لیے ایاز صادق کو راول فنڈی سے فون گیا اور وہ ڈیڑھ منٹ کے لیے کیمرے کے سامنے پھر آیا لیکن اس بار جناب کے تیور تھوڑے نرم تھے حالانکہ وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ امران خان موڈی کے نام سے ہی ڈر جاتے ہیں اور تھر تھر کاکنے لگتے ہیں آپ بھی سنیئے کہ ان کی کیا سوچ تھی انہوں نے کس سے ڈکٹیشن لے رہے تھے کس منٹ سے ڈکٹیشن لے رہے تھے کیا وہ موڈی سے ڈریکٹ ان کانٹیکٹ تھے کیا ان کے اوپر کوئی اور ایسا پریشر تھا وہ ہم سے شیئر انہوں نے کرنا مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے آ کے کہا کہ ابھی نندن کو ہم نے فورن ریلیس کرنا ہے انہوں نے نہیں کہا بلکہ انہوں نے فورن منسٹر کے تھو یہ کروایا اور جب یہ فورن منسٹر کے تھو کروایا تو عمران خان صاحب کی ضرور کانگے کام پر نہیں تھی اور پسیدہ تھا کیونکہ وہ اوپوزیشن کو فیس نہیں کر سکتے تھے رائی بات پاکستان کی تو ہم زیادہ کچھ نہیں بولیں گے آپ نے کئی پاکستانیوں کا رونا دیکھ لیا ہے اور اس وقت بھی پاکستان میں بھارت کے ڈر والے آنسو لگاتار بہ رہے ہیں اور ادھر بیہار میں آج صرف نیتاؤں کا بیان سے ہیڈلائن نہیں بنی منگیر کی ہنسہ اور آگزنی سے ہیڈلائن بنی بیہار کی راجنیتی میں منگیر کانٹ سے نیا ٹویسٹ آ گیا ہے اچانک راہل گاندی اور لالو یادف کی پارٹیاں سیکلر لائن چھوڑ درگا بھکت بننے کی کوشش کرنے لگے ہیں اس سے چناوی سیاست میں جو ٹویسٹ آیا ہے دیکھئے اس کی پوری گراؤنڈ ریپورٹ پولس چوکی پر دھو دھو جلتی گاڑیاں آسمان کو چھوٹی بلوے کی آگ ماحول میں زہر گھولتا کالا دھوان تین دن بعد ہی منگیر ایک بار پھر دیکھ اٹھا متدان گزرتے ہی ماحول پھر گرما گیا پولس اور پرشاسن کے خلاف غصہ اس آگجنی میں نکلا شکار بنی سرکاری سمپتی کچھ سرکاری کچھ غیر سرکاری گاڑی چناو کے بعد ہی منگیر کا بلوہ پھر چرچہ میں آ گیا اس بار لوگوں کے نشانے پر سیدھے پولس تھے اس کا ثبوت ہے منگیر پتوالی کے سامنے ہائے ہائے کنارے لگاتی ہے بھی یہ ایک سوال ہے مگر اس بھیڑ کا ٹارگٹ کےول کوتوالی نہیں تھا بھیڑ آگے بڑھتی گئی اور ہر پولس اسٹیبلشمنٹ شکار ہوتا گاڑیاں پھونکنے کی سب سے بھائیوہ واردات پورپ سرائے پولس چوکی پر ہو ایک ساتھ کئی گاڑیاں بھبک کر چل اٹھیں پورپ سرائے پولس چوکی کے علاوہ باسودیو پور پولس چوکی مفصل تھانے کو بھی نشانہ بنایا گیا ایس بھی دفتر کو کس طرح نشانہ بنایا گیا بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس آوازیں سنیے اور شور سنیے بھیڑ کا آکروش دیکھیں بھیڑ آگے بڑھی تو اس کے سامنے اسڈیو کا بنگلہ آگیا اسڈیو کے بنگلے پر ہوئے توڑکھوڑ کے نشان دیکھئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہانی خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گی باہر کھڑی گاڑی سے لے کر دفتر کے بھی تر رکھے سازو سامان تک سے توڑ ہوڑ ہوئی ہماری ٹیم نے اپنے کیمرے پر جو تصویر قائد کی ہے ایک نظر اسے دیکھئے غنیمت تھی کہ ایس ڈیو خغیش چندرجہ اس وقت اپنے بنگلے پر موجود نہیں تھے مگر پہلے چرن میں منگیر میں چناؤ کے بعد کا یہ تناؤ پورے بیہار میں نظر آ سکتا ہے اس پورے بوال کی جڑ میں ہے منگیر میں چھبیس اکٹوبر کو مورتی ویسرجن کے دوران پولس اور اسٹھانیے لوگوں کی بھیڑن اس دن جو تصویریں آئیں وہ دل دہلا دینے والی تھی مورتی ویسرجن کے لیے جا رہے لوگوں پر پولس کا لاتھی چاہنے پھر لوگوں کو خدیڑتے پولس پولس کی لاتھی سے گھائے لوگ اور سب سے سنسنی خیز پولس والے کی وہ تصویر جس میں خود ایک وردی والا ہاتھ میں گن تانے نظر آ رہا ہے پولس کا کہنا تھا حملہ مورتی ویسرجن کے لیے جا رہے لوگوں نے کیا جنتا کا کہنا تھا کہ پولس نے بے وجہ لاتھی چارج کیا اور فائرنگ کی تصویروں سے اتنا تو صاف ہے کہ پولس آکرامک تھی پولس کے جوان مورتی کو گھیرے لوگوں پر لاتھی چارج کر رہے تھے گولیاں بھی چلیں انہی گولیوں سے ایک یوگ انوراق پودار کی موت ہو گیا اس موت نے منگیر کو کچھ زیادہ ہی آکروشت کر دیا جس کا نتیجہ تین دن بعد کے بلبے میں نکل کر آیا چناف کے لیے بیہار دورے پر گئی انڈیا ٹی وی سمباد داتا جوتی مشرا نے تتکال منگیر کا رخ کیا آگ جنی والی جگہ پہنچ کر انہوں نے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی مونگیر میں آج پھر جم کر بوال ہوا ہے درگا ویسرجن کے دن جو پوری گھٹنا ہوئی اس کا آکروش آج پھر مونگیر کی سڑکوں پر دیکھنے کو ملا میں اس وقت پورپ سرائے تھانا جو اوپی ہے اس کے باہر موجود ہوں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے جو بھیر تھی جو پردرشن کاری تھے انہوں نے پولس کی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا یہ دیکھیں پولس کی جو دونوں جپسیاں ہیں بری طرح سے جل کر خاک میں تبدیل ہو چکی ہیں یہ ایک سائیکل کو آگ کے حوالے کر دیا گیا یہاں پر ایک موٹر بائک مجھے نظر آ رہی ہے جسے جلا دیا گیا یہاں تک کی پولس تھانی کے اندر کے جو پنکھا چیر یہ سارا سامان آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سب جلا کر آگ میں خاک کر دیا گیا ہے اور تھانی کے اندر کی تصویریں آپ کو دیکھاؤں پہلے تو آپ دیکھیں کہ کتنی بری طرح سے پولس کی جو یہ گاڑیاں ہیں یہ پوری طرح سے جل کر خاک ہو چکی ہیں اور دوپہر ایک دو بجے کے قریب یہاں پر فردرشن کاریوں نے انہیں آگ کے حوالے کیا یہاں تک کی جو راک ہے اس میں سے اب تک دھوان نکلتا آپ کو نظر آ جائے گا چونکہ حالانکہ اس پر پانی ڈال کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی لیکن اب تک اس راک میں سے آپ دھوان دیکھ پائیں گے یہ دیکھیں تھانی کے اندر کے جو تمام کاغذات ہیں ڈاکیومنٹس ہیں وہ باہر اس طرح سے بکھرے پڑے نظر آ رہے ہیں پولس کی جتنی بھی ریپورٹس جتنی بھی فائلیں تھیں وہ پورے سڑکوں پر تیتر بیتر نظر آئیں گی یہ دیکھیں پولس گھٹنا سمبندھی یہ جو انسیڈنٹ ریپورٹس ہوتی ہیں جو ریکارڈ زکید آتے ہیں یہ اس تھانے میں جو اوپی ہے یہ پورا سڑکوں پر کچھ اس طرح سے آپ کو اس وقت بکھرا نظر آئے گا یہ پولس کے جو وائرلس سیٹس ہوتے ہیں یہ آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور موقع پر جو تصویر آپ دیکھیں یہ کافی ویبت نظر آ رہا ہے چونکہ ہر طرف جو کاغذہ تھے جتنے بھی ریکارڈ تھا یہ پورا سرائے تھانہ اوپی ہے اور اس میں جتنے بھی ریکارڈ تھے سب خاک ہو چکے ہیں سب سڑکوں پر بکھیر دیا گیا ہے اور پردرشن کاری آج اتنا زیادہ آکروشد تھے کہ انہوں نے پولس کی ایک نہ سنی دیکھیں جب بھی کوئی کارکرم ہوتا تھا اس اوپی میں تو وہ یہی پر ہوتا تھا اسے بھی پردرشن کاریوں نے توڑ دیا ہے منگیر کے لوگ منگیر کے یوک اتنے زیادہ آکروشد تھے کہ انہوں نے پولس کی ایک نہ سنی اور آج سیکڑوں کی سنکھیا میں وہ یہاں پہنچے اور یہ پورا سرائے اوپی صرف ایک تھانہ ہے یہاں پر جو بوال ہوا ہے یہ ایک اور اس طرح کے دو اوپی ہیں جو پوری طرح سے تہہس نہہس کر دیے گئے ہیں میاں آپ اس سمیہ یہی پڑ دیکھیا جنہیں تو یہ کتنے پردرشن کاری آئے تھے لگ بھا کچھ پتا ہے آپ کو حالہ سن رہتے ہیں دو ہزار پچیس سو کے لگ بھا اچھا جی حالہ سن رہتے ہیں دو ہزار سے پچیس سو کے لگ بھا جی اچھا تو اس سمیہ آپ کہاں پر موجود تھے ہم ادھر پہتے ہیں اچھا آپ دیکھیں جو ان کا ڈیسک ہے شیلف یہ پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے کرسی کی کیا ستھتی ہے اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر سالوں سال کی ریکارڈز تھے جو لوگوں کی شکایتیں تھیں کمپلین تھے ان کا ڈیٹا اور ریکارڈ تھا وہ پوری طرح سے یہاں پر برباد ہو چکا ہے اور نہ صرف فرنیچر توڑے گئے یہاں سے فائلیں نکال کر یہ علماری دیکھئے یہ جو ریکارڈز کے لیے یہاں پر شیلف ہے اس میں سے پوری فائلیں نکال کر باہر پھینک دی گئیں اور یہ ایسے چو کا چیمبر ہے کہ ایسے چو کے خلاف بھی کاروائی کی مانگ کی گئی تھی جوتی نے علاقے کے لوگوں سے بھی بات کی پولیس کے خلاف لوگوں کا اکروش ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ایک طرف آپ لوگ پولیس سے ناراض تھے آج جو یہ پورا تانڈف ہوا ہے جس جس چورہے سے میں آرہی ہو وہاں کچھ نہ کچھ جلتا نظر آ رہا ہے یہ سب صحیح ہے کیا یہ تو جن کے لیے گیا ہوا ہے جن کا بچہ ڈیٹ کر گیا اس کے بارے میں تو سوچا جائے ہاں پر ہم لوگ اس کے بارے میں کہ ہم لوگ تو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بوجھ رہے ہیں اور کیا آپ کو لگ رہے ہی کہ جیسے لوگوں کا ریکارڈ تحسن ہے سو گیا تھانی کو جلا کر برباد کر دیا کیا اس سے اس سے انوراق کو نیائے ملے گا یہ بھی تو پرساسن کو سوچنے تھے کہ پرساسن کس کے آدیس پر گولی چلائی تھی یہ تو بھئی جانچ کا وش ہے نا جانچ کا وش ہے نا تو آپ بیڈیو دیکھیں آپ سارا بیڈیو دیکھیں کس طریقے سے کسی گھڑیاں کسی لوگ کے چاپ پیٹا گیا ہے واردات کی آگ کے بعد چناؤ آیوگ نے مونگیر کے ڈی ایم راجی شمینہ اور اس پی لیپی سنگھ کو ہٹا دیا ہے پورے معاملے کی جانچ مغد کے کمیشنر کو سونپ دی گئی ہے کمیشنر کو سات دن میں معاملے کی جانچ رپورٹ دینی ہے یہ اس پی لیپی سنگھ اور ڈی ایم راجی شمینہ کی ویسرجن کے دن کی تصویر ہے آخری بار دونوں مورت ویسرجن کی رات ہوئے بلوے کے بعد ایک ساتھ میڈیا کے سامنے آئے تھے اب مونگیر میں پہرہ بڑھا دیا گیا ہے پولیس کی گشت بڑھا دی گئی ہے سورکشابلوں کی چوکسی بڑھا دی گئی ہے پورے مونگیر میں فلیگ مارچ چل رہا ہے سمباد دادا جوتی مشرا نے گشت پر نکلے ڈی آئی جی منو مہراج سے بھی اس مسئلے پر بات کی انڈیا ٹی وی کاسم بازار میں موجود ہے ہمارے ساتھ دی آئی جی منو مہراج موجود ہیں سر کیا ستھتی ہے اس وقت ابھی ستھتی کو کابو کیا جا رہا ہے آپ لوگ کس طرح سے کابو میں کھر رہے ہیں تیکھ رہے ہیں آپ فورسر ڈیپلوائیمنٹ ہو رہا ہے فلیگ مارچ ہو رہا لگاتا یہاں پر آرہیوں مونگیر کے الگ الگ چارہ پر آگزنی ہوئی ہے وہ پوری ستھتی کنٹرول میں آگئی ہے جی کافی حد تک کنٹرول میں آگئی ہے باکہ ہم سب لوگ سوچنا لے رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں اور جس طرح سے تھانوں کو جلا دیا گیا توڑھوڑ کی گئی خبر مل رہے ہیں کہ ابھی جو بھیڑے ہیں جو پردرچن کا آرہی ہیں وہ اور بھی جگہوں پر جا رہے ہیں وہاں پر بھی آگزنی کر رہے ہیں دیکھیں ابھی جہاں ہم کو سوچنا آرہی ہے ہماری سپیشل پارٹیز بن گئی ہے وہ رش کر رہی ہے اور ہم لوگ کنٹرول کرنے کا پورا پریاس کر رہے ہیں سر پولیس والے جس طرح سے تھانے میں وہاں موجود تھے جو نقصان کیا گیا ہے اس کے بعد کیا کوئی کاروائی کی گئی ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا ان کو چینیت کیا جائے گا تھانوں میں بھی سی سی ٹی ٹی وی کیمرہز لگے ہیں اور ہمارے کچھ کامرامین بھی ہے جن کے فٹوز آئی ہیں اس میں چینیت کر کے کاروائی ہو گیا لوگوں کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں ہوا دیکھیں میٹم ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگوں کو اور ہمارا پورا پریاس ہے کہ شانتی بحال ہو دیکھیں الیکشن کمیشن دوارہ ایس پی اور جو ڈی ایم ہیں انہیں تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن منو مہراج اپنی پوری ٹیم کے ساتھ صبح سے ہی آج ہر جگہ جو ہے جا جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ستھیتی کو نارمل کرنی کی کوشش کر رہے ہیں ان سے انڈیا ٹی وی نے یہ ایکسکلوزف باتچیت کی اور ہمیں بتایا انہوں نے کہ ابھی کافی حد تک ستھیتی کنٹرول میں ہے اور اسی طرح سے فلیگ مارچ کر ان کی پوری کوشش ہوگی کہ لوگوں سے شانتی بحال رکھنے کی اپیل وہ کرتے رہے ہیں اور دیکھیں ہم سے باتچیت کے بعد بھاگتے ہوئے پوری پلٹن کے ساتھ وہ قاسم بازار کی اور روانہ ہوئے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا منگیر میں چناؤ کے بعد اس کا سیاسی تناؤ پورے بحار میں دکھے گا وہ دکھنے لگا ہے بپکش نیتی سرکار کے خلاف اس کو مددہ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتا مہا گڑبندن کی اور سے کانگریس پروکتہ راندیب سرجیوالہ سرکار پر حملہور تھے کس پرکار سے درگا پوجہ کرنے والے شانتی پریے طریقے سے بیٹھے جو لوگ ہیں انہیں گھیر کر مارا جا رہا ہے اور اس کے بعد گولیاں چلائی جا رہی ہیں نتیش بابو نتیش بابو ستہ کا اہنکار اتنا نہ ہو ششیل موڈی جی ستہ کا اہنکار اتنا نہ ہو کہ بحار کے لوگوں کا خون درگا بھکتوں کی شانتی پریے درگا بھکتوں کے اوپر لاتھیاں ان کا جباب آپ کو دینا پڑے گا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی اور جدیوں کی سرکار کو اب ستہ میں بنے رہنے کا عدیقار نہیں کیونکہ ان کے کیونکہ ان کے ہاتھ چاہے ایک ویقتی کی ہی مرتی ہوئی ہو جو اب تک خبر آئی ہے بیہار کے ماسوموں کے خون سے سنے ہیں جو لوگ درگا بھکتوں پر اس پرکار کی لاتھیاں چلاتے ہیں کیا انہیں ماخ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے مہاگڑ بندن کے سی ایم امیدوار تیج اسوی یادم نے مونگیر کے ماملے پر جلیاں والا باگ کے ویلن جنرل ڈائر تک کی مثال دے ڈالی تھی ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ ٹویٹ کے علاوہ سشیل بودی جی نے کیا کیا ہے اور جنرل ڈائر بندے کی انمتی کس میں بھی ہم راج سرکار کے گری منتری سے راج کے اکم مکس منتری بیجے پی کلیتا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنرل ڈائر بننے کی انمتی کس نے بھی اگر اس آکرامکتہ کے پولٹیکل نوانس سمجھ سکتے ہیں تو سمجھئے موت ایک ایسے نوجوان انوراک پودھار کی ہوئی ہے جو خود کو بھگوادھاری کی طرح پیش کرتا رہا ہے ماملہ ہندووں کی آستھا کی پرتیق دیوی کے مورتی ویسرجن کا ہے یہ انڈیے کا وہ کور ووٹ بینک ہے جو ہر حال میں اس کے ساتھ رہا ہے جب چناؤ کے دو چرن باقی ہیں تو اب آستھا پر اٹیک مددہ ہے ویسرجن ویواد کے بہانے اس ووٹ بینک میں سیندھ لگانے کی کوشش ہوگی مگر جانکار کہتے ہیں کچھ اور تتھیوں کو دھیان میں رکھیے تو تصویر اور ساف ہوگی مگر کے سانسد نیتیش کے قریبی لیلن سنگھ ہے ایس پی لپی سنگھ نیتیش کے دوسرے قریبی آر سی پی سنگھ کی بیٹی ہے دوہزار انیس میں مگر سیٹ پر باہو والی انند سنگھ اپنا قبضہ چاہتے تھے انند سنگھ کی پتنی نیلم سنگھ اس چناؤ میں لیلن کے ہاتھوں ہار گئے اب انند سنگھ آر جیڈی میں ہے اور موکامہ سے ویدھائی کی لڑے ہیں فیلحال ہم کچھ نہیں کہہ رہے لیکن پولٹکس میں سنیوگ کا پریوگ میں بدل جائے کہنا مشکل ہے اور فرانس میں آج ایک چرچ میں آتنگ کی حملہ ہوا اس حملے پر پردان منتری موڈی نے کچھ دیر پہلے کیا کہا یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بات موسیقی